بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس کیسے سب ٹھیک ہے امید کرتے ہیں کہ سب بلکل خیریت سے ہوں خوش ہوں آباد و اپنے اپنے گھروں میں تا آج میں بہت ہی زبدست قسم کا آپ لوگ کے ساتھ بلوگ شیئر کرنے والی ویڈیو کو بلکل نہیں کرنا ہے اور اینڈ تک میرے ساتھ جڑے جانا ہے تو جی میں یہاں پہ کر رہی پیکنگ کیونکہ ہم لوگوں کا پلان بنا ہے پیکنک کا ہم لوگ جا رہے ہیں تھوڑا سا مری سائٹ پہ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہوگی اور بہت سارے لوگ اس طرح ہوں گے جو کہ ہماری طرح ہی جلدی جلدی پیکنگ کر کے گھر سے بھاگ مکلنے کی چکروں میں ہوں گے لیکن ٹھیک ہے گرمی تھی یہاں پہ زیادہ اور وہاں پہ بھی یہ نہیں تھا کہ کوئی بہت ہی زیادہ ہمیں آہ اچھا یا بارش وغیرہ کا موسم ملے لیکن یہ تھا کہ یہاں سے بہت فرق تھا وہاں پہ رات ماشاءاللہ سے بہت تھنڈی تھی ہم لوگ نے وہاں پہ ایک رات کا سٹیک کیا تھا تو یہاں پہ میں جلدی جیدی سے پیکنگ کر رہی ہوں میں نے بچوں کے کچھ کپڑے رکھے ہیں اور کچھ جو ہے وہ ضرورت کا سامان رکھے ہیں اور میرے یہ پرابلم ہے کہ میں جہاں بھی جاتی ہوں میں اتنا زیادہ سامان لے کر جاتے ہیں تو چاہے اس کی ضرورت پڑے یا نہ پڑے لیکن بس پتہ نہیں کیوں مجھے ایک وہم سا ہوتا ہے کہ کہ کوئی چیز کم نہ ہو جائے کسی چیز کی ہمیں وہاں پہ ضرورت نہ پڑ جائے کوئی پرابلم نہ ہو جائے تو اس لیے میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ میں ضرورت کے تقریباً تمام چیزیں رکھتی ہوں اپنے ساتھی تو یہاں پہ میں نے پریشے کا بیک پیک کیا ہے اور اس کے خراب ہو جائے گی ساتھی میں نے پریشے کا ایک چھوٹا بیک بھی جو میں ہینڈ میں کیری کرتی وہ پیک کر لی ہے اور اس کے ساتھ یہ باسکٹ میک لے کر جا رہے کیونکہ اس میں بہت ایزئر جو سارے فیڈر وغیرہ کو کیری کرنا تو یہاں پہ میں نے برش اور ساتھ میں کچھ گلاس وغیرہ اور اس کے ساتھ ہی میں لیکویٹ جو ہوتا ہے وہ بھی لازمی رکھوں گی کیوں میں نے فیڈر واش کرنے ہوتے ہیں اور تاکہ مجھے پرابلم نہ ہوگی کہ میرے دونے بچے پریشے اور سہل دونے ہی فیڈر پیتے ہیں تو اس لئے مجھے لازمی ساتھ رکھنے پڑتے ہیں تو جی ہو گئی پیکنگ ساری پیکنگ جی تھی میں نے رات کو ہی کر کے رکھ لیتی اب ہو گئی جی صبح اور میں نے جلدی سے چینج کی اور ساتھ میں میں نے بچوں کو چھوٹا روایا اور پھر ہم لوگ نے سامان رکھا ڈگی میں جلدی سے دیکھے میں نے اپنا سوٹ جو طرح شاپر میں ڈالا اس طرح سے اور باقی ساری چیزیں میں نے وہاں پہ رکھے اور یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا عید کی شاپنگ میں یہ سوٹ میں نے آپ کو دکھایا تھا پہلے بھی اور آج میں نے یہ پہنا اور ہم لوگ جی نکل گئے چلو بچے سفر کی دوا پڑھ لو دوا پڑھو گھر سے نکلتے تو دھوپ نے ہمارا بہت اچھے سے ویلکم کی لیکن ہم نے پھر بھی بہت انجوائی کیا سارے راستے میں موسیقی موسیقی ہم لوگ میوزک وغیرہ سنتے اور پوری راستے بچے بہت خوش تھے بہت انجوائی کر رہے تھے کیونکہ اگر دھوپ تھی جو بھی تھا لیکن آپ کی ان معنی کے قدرتی مناظر اف اللہ بہت ہی زیادہ پیارے ہیں بہت ہی زیادہ موسیقی 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 نہیں یہ جگہ ادھر آؤ ادھر کھڑی ہو میں آپ کی بک چل لیتی ہوں آجو میں چیلیفٹ پہ جا رہا ہے نا بس جی دھوپ نکلی ہوئی ہے یہاں پہ سردی نہیں ہے اتنی بس نارمال ہے موسم صحیح ہے اچھا ہے ہوا تھنڈی ہے اچھا چلو صحیح آپ کو مدارہ سال مدارہ تو یہ پہاڑ ہے نا لگ کیوں رہا ہے یہ ریل میں پہاڑ ہے یہ پہاڑ کے اوپر روڈ بنا ہوا ہے پریشے پریشے کم 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 پریشے اور جی ہم لوگ پہنچ گئے نیو مری پتریاتا کیونکہ بچوں کو بہت زیادہ شوک تھا چیلیفٹ میں بیٹھنے کا تو ہم لوگ پیشلی یہاں پر آئے ہیں یہاں پر چیلیفٹ کے لیے اور شکر اللہ کا کہ بہت رش نہیں تھا رش تو تھا صحیح لیکن اتنا نہیں تھا کہ آپ کو کئی گھنٹے لائنوں میں ویٹ کرنا پڑتا ہے اس سے کم تھا جاتی ہے ہمیں جلدی سے یہاں پر ٹکٹ مل گئی تھی کیونکہ کاؤنٹر میں بہت کم لوگ تھے اس لئے ہمیں جلدی سے ٹکٹ مل گئے اور ہم یہاں پر سپیشلیس لیے آئے تھے کیونکہ انچرہ کو بہت شوک تھا کہ ہم نے چیلیفٹ پہ بیٹھنا ہے اور سال کو بھی تھا لیکن یقین کرے کہ یہاں پر آنا راستہ بہت خراب تھا پہنچنا بہت مشکل تھا لیکن ہم نے یہی سوچا کہ شوک کا تو کوئی مول نہیں ہے اگر بچوں کو شوک ہے چیلیفٹ پہ بیٹھنے کا تو ہم لوگ انشاءاللہ یہاں پہ ضرور جائیں گے تو ہم لوگ ایسے اس طرح سے پہنچ گئے اور یہاں پر اب بچے ویٹ کر رہے تھے اپنی باری کا کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے لوگ بیٹھتے ہیں پتہ نہیں کیوں اس طرح چیلیفٹ میں بیٹھنا مجھے بہت ہی زیادہ ڈر لگتا ہے اس طرح بیٹھنا ہے میرے خیال میں یہاں پہ نا تھوڑا سا ان کو بریک کرنی چاہے لیکن اس طرح آپ کو اس طرح جھٹکے سے بیٹھنا پڑتا ہے جب میں بیٹھ رہتی تھی یقین کر رہے ہیں میں انہیں بار بار کر رہتی بھائی تھوڑا سا روک لیں بھائی تھوڑا سا روک لیں وہ کہہ رہے تھے کچھ بھی نہیں ہوتا آپ آرام سے بس بیٹھ جائیں لیکن پتہ نہیں کیوں وہ دماغ میں ایک چیز ہوتی کہ گر نہ آجائے کہیں لگ نہ آجائے بچوں کے جیسے مجھے بہت در لگ رہا تھا تو تاہیر سہال اور پریشے کٹے بیٹھے تھے میں اور انچہ جیسے ہم لوگے کٹے بیٹھے تھے کیونکہ پریشے کو ہل کرنے سے مجھے بہت در لگ رہا تھا ڈر لگ رہا ہے ڈر لگ رہا ہے ڈیچے دیکھو انچہ ڈیچے دیکھو اس طرف دیکھو وہ در دیکھو دور دیکھو ڈیچے دیکھو もう ڈیچے دیکھو دیکھو گاڑیاں نہیں چلتی ہیں نہیں یہاں پہ یہی لفٹ چلتی ہیں ممہ آپ بٹھ رہے ہیں لوگ جو تھے وہ فرسٹ یہ لفٹ سے اتر آئے تھے کیونکہ یہاں پہ آپ کو پہلے ایک فرسٹ اس طرح سے سنگل چیئے لفٹ پہ آنا پڑتا ہے پھر یہاں سے جو ہے آپ کو کیبن میں آگے جانا پڑتا ہے آپ دیکھ اس طرح دوڑ لگا رہا کہ بندے بیٹھ رہی تھے اس کے اندر بھی تو یقین کر رہے کہ پہلے آنچرہ کو بہتہ لگ رہا تھے لیکن پھر بعد میں ہم لوگ نے بہت ہی انجائی کیا بہت ہی مزا آیا اب ہم لوگ جو تھے وہ کیبن میں بیٹھ کرتے ہیں اور ہم لوگ کیبن میں جارتے ہیں کیبن جو تھے وہ کافی زیادہ ہائٹس کے اوپر بنی ہوئی تھی جو سنگل والی چیئے لفٹ تھی وہ اتنی زیادہ نہیں تھی لیکن یہ جو کیبن تھی کافی زیادہ ہائٹس پہ تھی لیکن بہت مزا آ رہا تھے اوپر سے اتنے خوبصورت مناظر نیچے نظر آ رہے تھے مجھے تو اس طرح کی جو سینز ہوتے ہیں پتہ نہیں آپ لوگوں کو پسند ہے یا نہیں ہے لیکن یقین کرے کہ اس طرح کی جو قدرتی مناظر میرے خیال میں تو ایسا کوئی بھی نہیں ہوگا جس کو پسند نہیں ہوں گے ایک اتنا زیادہ سکون ملتا ہے انسان کو اس طرح گرینڈری میں جا کے ساری ٹینشنز انسان بھول جاتا ہے بہت ہی زیادہ مزا آتا ہے بہت سکون ملتا ہے راستے خراب ہے تھوڑے سے آنا یہاں پہ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے سب چیز کے لئے ویٹ کرنا پڑتا ہے لیکن جب اب پہنچ جاتے ہیں تو یقین کرے بہت سکون ملتا ہے انسان بہت منٹیزوں پر ریلیکس ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو دیکھے بہت ہی زیادہ انسان کو مزا آتا ہے بس ہم لوگ یہاں پہ کیبن سے نیچے اتر آئیتے ہیں ہم لوگ نے یہاں پہ بہت سٹے نہیں کیا تھا بہت ٹائم ہم لوگ یہاں پہ نہیں رکے تھے بس راستے میں ہم تھوڑی سی چیزیں وغیرہ کھاتے ہوئے دیکھتے ہم لوگ گئے تھے کیونکہ ہم لوگ نے مری پہنچنا تھا اور تائر کہہ رہے تھے کہ شام سے پہلے پہلے ہم لوگ مری پہنچ جائیں راستے میں بہت رشت تھا اور بالکل سنگل روڈ تھا تو وہاں پر پہنچنے میں بھی کافی ٹائم لگ جاتا ہے اور پھر بھی یقین کر ہمیں پہنچنے پہنچنے رات ہو گئی تھی یہ ہے واو دیکھیں 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 پہلے واو سہار اب یہ آپ کا لاسٹ ہے پھر بانگی آپ ہی کے ہیں واو کلپیں ابھی دیکھیں آپ ہی چھوڑے ہیں پریشید ابھی ابھی نہیں دبانا ابھی نہیں دبانا ابھی مین ہوگی واپس ہم لوگ آ گئے تھے ہم نے تھوڑے سین وغیرہ دیکھیں اور بس بچوں نے تھوڑا انجوائی کیا اس کے ساتھ ہم لوگوں نے پہلے کیبن والی لیفٹ لیا اور اس کے بعد اب ہم لوگ چیئر لیفٹ میں بیٹھے تھے اور واپسی کا جو چیئر لیفٹ کا راستہ تھا وہ بہت ہی پیارا تو اس میں بہت پیارے پیارے سے سین نظر آ رہے تھے جی ہم لوگ مری پہنچ گئے تھے اور روم ہمیں مل گیا تھا شکر ہے کہ ہمیں بالکل گرانڈ فلور پر ملا اور پارکنگ وارہ کا بھی کوئی پرابلم نہیں تھا اور بہت اچھا سا یہ ریسٹورانٹ تھا یہاں پہ تو آئیے جی میں آپ لوگوں کو کرواتی ہوں روم ٹور کے ہم نے کس طرح کا روم ہم لوگوں نے لیا تھا اپنے اور بچوں کے لیے تو یہ ہے جی ہمارا بہت ہی پیارا سا روم کیونکہ اس میں ہماری بہت اچھی سی میموریز رہ گئی ہیں تو اس لیے ہمیں یہ روم کبھی بھی نہیں بھولے گا ہم نے بچوں کے طرح اس طرح پہلی بار سٹے کیا تھا ہم جاتے آتے تو رہتے تھے لیکن سٹے نہیں کیا تھا اور یہ دیکھیں جی پریشی میڈم سو رہی تھی یہاں پہ ایک سنگل بیٹ تھا بچوں کے لیے ساتھ میں یہ ڈیبل بیٹ تھا اور بہت ہی پیارا بہت صاف سترا بلکل نیو ہوتیل تھا یہ اچھا تھا اور ہیٹنگ کا سسٹر بھی بہت اچھا تھا اگر کوئی سردیوں میں آنا چاہے تھا اور ٹی وی بغیرہ بھی تھا اس میں اور اس کے ساتھ یہ رہا اس کا ڈریسنگ روم اور ساتھ میں سامنے جو تھا وہ ٹیرس تھا مجھے پہلے پتہ نہیں تھا تو وہ دکھانا میں بھول گئی کیونکہ صبح ہی مجھے پتہ چلا کہ یہاں پہ ٹیرس بھی ہے اور اس کے ساتھ بہت ہی صاف سترا سا واش روم تھا جس میں ٹھنڈا اور پانی گرم پانی دونوں ہی ایویلیبل تھے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ انہوں نے ہائیجینک رکھا ہوا تھا روم کو اور ساتھ سترا ہی بہت زیادہ تھی اور ہمیں ایسے ہی روم چاہے تھے کیونکہ چھوٹے بچے تھے تو ہم لوگ کوئی رسک نہیں لے سکتے تھے اور باقی روم صرف سے غرب ان کی کافی اچھی تھی ناشتہ ہم نے یہاں پہ کیا بہت اچھا ہی ناشتہ پروائیڈ کیا تھا ہم لوگ یہاں پہ آئے سامان وغیرہ رکھا اور میں نے بچوں کے لئے کپڑے نکال لیتا کہ بچے جو ہیں وہ چینج کر لیں کیونکہ صبح سے وہی کپڑے پہنے ہوئے تھے تو بچوں نے چینج کر آپ دیکھ سکتے ہیں مال روڈ کا نظام جناب یہاں پہ بہت زیادہ رشت تھا کوئی میرے بچوں نے بھی ماسٹ نہیں پہنے تھے بعد میں پاپا ڈانٹ رہی تھی تھے ماسٹ نہیں پہنے پھر ہم لوگ نے یہاں سے ماسٹ لے کر ان کو پہنائے کیونکہ جلدی میں نکل جلدی میں ہم لوگ جو ہیں وہ روم میں بھول گئے تھے تو ہمیں یہاں پہ جو تھا بہت زیادہ بوکھ لگ رہے تھی اور ہم لوگ یہاں پہ آئے بندو خان میں یہاں پہ تاہے جو تھے انہوں نے لاہور میں ان کا کھانا کھایا ہوتا ہے تو وہ کافی تعریف کر رہے تھے کہ نہیں بہت اچھا ہے اور کافی فیمیس ہے لاہور میں جو لاہور والے دیکھ رہے ہیں ان کو زیادہ آئیڈیا ہوگا مجھے اتنا آئیڈیا نہیں تھا میں نے فرس ٹیم یہاں پہ کھانا کھایا تھا اور یہ انشنا میڈم ویڈیو بنا رہی تھی وہ اتنا زیادہ ویڈیو کے ہلا رہی تھی میں بھی جب ایڈیٹ کر رہی ہوں تو اس کو دیکھ رہی ہوں تو ہم لوگ یہاں پہ آگئے تھے اور کافی اچھا انوارمنٹ تھا اچھا تھا یہ ریسٹورنٹ اور موسم کی میں بات کروں گی کہ موسم بہت مزے کا ٹھنڈا ہو گیا تھا تو اس لئے ہم لوگوں نے سب سے پہلی جو تھا وہ سوپ آڈر کے تو یقین کریں کہ اس موسم میں سوپ کا بہت مزہ آ رہا تھا پینے کا یہاں پہ تو چلے جی کھانے کا بھی ریویو میں ساتھ دے ہی دیتی میں نے ایک ویڈیو میں کافی زیادہ چیزوں جو ہے نا کور کرنے کی کوشش کی ہے تو یہ ہم لوگ نے منگوائی تھی ہانڈی منگوائی تھی بونلیس ہانڈی تھی کیونکہ ہم لوگ جو ہے نا اب بون والا رسٹ نہیں لیتے کیونکہ جہاں پر بھی ہم لوگ اس طرح سے کڑائی وغیرہ منگواتے ہیں تو اتنی زیادہ بونز ہوتی اور میرے بچے نہیں کھاتے خاص کر تاہر بلکل بھی نہیں کھاتے تو ہم لوگ کوشش یہی کرتے ہیں ہم لوگ جب بھی کہیں پر کھانا آرڈر کرتے تو ہماری یہی زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ بونلیس چیزی منگوائیں تو یہاں پہ ہم لوگ نے منگوائی تھی سیخ کباب بہت ہیوی ہم نہیں کھانا چاہ رہی تھی میں نے تاہر کوکہ بس ایک دو آئیٹم ایسے منگوائیں جو کہ ساری ہم لوگ ختم کرلے اس میں بھی یقین کرے کہ ہانڈی جو تھی وہ رہ گئی تھی اس کی ہانڈی جو یہ تھی بونلیس جو تھی یقین کرے کہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی تھی بہت مزی کی تھی جس طرح میں نے رمضان میں آپ لوگ ختم ریسی پی شیئر کی تھی اس سے ملتا جلتا اس کا ٹیسٹ تھا یقین کرے کہ بہت مزی کی تھی لیکن جو سیخ کباب تھے وہ مجھ اتنے اچھے نہیں لگے کیونکہ کچھ زیادہ اس طرح سے فلیکسیبل سے تھے کچھ ربر ربر ٹائپ کی تھی تو اس لیے میں نے تہر کو کہا کہ مجھے تو یہ پسند نہیں آئی لیکن جو ہانڈی تھی نا نو ڈاؤٹ کے بہت ہی زیادہ مزی کی تھی یہاں پہ جو میں نے تھوڑی سی شاپنگ کی ہم شاپنگ کرنے کچھ بھی نہیں آئے تھے جسٹ ہم لوگ انجوئے کرنے آئے تھے لیکن مجھے کچھ چیزیں پسند آئی تھی انشاءاللہ میں گھر جا کے آپ لوگ ضرور شیئر کروں گی کہ میں کیا چیز ساتھ لے کر آئی تھی اور اب ہم لوگ واپس جا رہے ہیں اپنے روم کی طرف یہ جی ہمارا مزیدہ کسم کا ناشتہ جو کہ ہم لوگوں نے روم میں مگوا لیا کیونکہ باہر پھر اترنا اور پھر ناشتہ کرنا پر مشکل لگترنے کیونکہ بس ہی ہی ہم کر کے چلے جاتے ہیں پیشاہ چینی مت کیونکہ familiar کیونکہ چوتا چیلہ 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 цیلہ سان آپ کو یہاں پر مزا آیا ہے ہاں یہاں تو کچھ چاہتا اچھا ہمارے ہاں ہاں ہی ہاں ہاں ہر ہے ہاں ہ چکاہ ہاں ہاں سبا کا ناشتہ سبا کا ناشتہ بھی کھا لیا جو کہ بہت ہی مزیدار نقسم کا ناشتہ تھا اور اس کے بعد ہم لوگوں نے پیکنگ کی اور ہم لوگوں نے سب کچھ پیک کیا اور ہم لوگ نکل گئے گلیات کی طرف پتہ نہیں کیوں مری کی جو صوبہ ہوتی ہے رات کے بعد ایک انکرے کہ مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے بہت مزا آتا ہے ایک ایسے چہر پیلسی ہوتی ہے ہر بندہ پیک شک کر کے نکل رہا ہوتا ہے جنہیں نے ون نائٹ کا سٹے ہوتا ہے تو وہ اسی طرح کرتے سارے ہر طرف افراد تفریصی مچے بھی ہوتی ہیں تو اب ہم لوگ نکل گئے گلیات کی طرف ہماری یہی پلان تک ساری گلیات سے ہوتے ہوئے ہم لوگ رپٹ آباز جائیں گے اور وہاں سے پھر ہم لوگ اسلامباد کی طرف جائیں گے تو اگین سے بہت ہی پیارے پیارے سے منظر آپ ایکین کرے کہ کیمرہ جو تھا وہ بالکل بھی کیپچر نہیں کر پا رہا تھا جو کہ ایک آنکھ جو ہے وہ کیپچر کر پاتی یقین کرے کہ دل خوش ہو جاتا ہے ان ساری چیزوں کا دیکھ کر موسم بہت مزے کا ہو گئے تھا کہیں پر بادل تھے کہیں پر تھوڑی سی دھوک تھی لیکن بچوں کو تھنڈ لگ رہی تھی اس لیے نارمل سا موسم پر بہت مزا آ رہا تھا چھوٹا بی بی اس کے پچپکا ہوا دیکھو تو اسی طرح تھے ہم راستے میں تھوڑا سا رک رک کے جا رہے تھے اور یہاں پر پریشی بھی لگی ہوئی تھی پتہ نہیں یہ پیچھے بچوں کی کافی آواز ہے اس لیے میں پریشی کی وائس نہیں ڈال سکی ہوں لیکن وہ کچھ لگی ہوئی تھی کہ بائے بائے سب کو بائے بائے منکیز بائے بائے سب کو بائے بائے کر رہی تھی یہ دیکھیں منکیز ہر طرف منکیز تھے یہ آلا تالہ کی طرف سے نا ان پتھروں سے نکلتا ہے خود ہی یہ دیکھیں جی قدرتی پانی اتنا تھنڈا پانی تھا نا یوں لگتا تک فریزر سے کسی نے نکالا ہو بس دیکھیں قدرت کے مناظر دیکھیں اللہ تعالی کے اپکام دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ تعالی کی قدرت کس کس چیز کے ہم لوگ تعریف کریں ہر چیز اتنی تعریف کے قابل ہے کہ بندہ بندہ حیران اور پریشان ہوتا ہے کہ ہم کس کس چیز کو دیکھیں آپ یقین مانئے کہ یہاں پر پانی اتنا تھنڈا تھا جیسے بلکل فریز کیا وہ پانی نکال رہا ہو کئی سے کہ یہاں پر پانی رکھنا بہت مشکل ہو رہا تھا میں نے انشاء کو بھی منع کیا میں نے کہ پانی نہ رکھو اس میں ایسے نہ ہو کہ بیمار ہو جاؤ آگے سکول ہے اور یقین کرے کہ میں جب پانی رکھ رہتی میرے سر میں درد ہو رہا تھا اتنا تھنڈا پانی تھا یہاں پر کافی لوگ سٹیک کر رہے تھے بہت ہی مزے کہ یہاں پر گرم گرم سے پکوڑے بن رہے تھے چائے بن رہی تھی اور ساتھ میں بوائل ایکس تھے تو جو بچوں نے کھائے ہم نے پکوڑے منگوائے بس ہم لوگ اسی طرح سے تھوڑا تھوڑا جہاں پر بہت اچھی جگہ تھی تو وہاں پر ہم لوگ رک رہے تھے اور بہت ہی مزے آتا ہے بہت ہی اس طرح کی جگہ میں اس طرح سے چیزیں کھانا کا ایک الگ سے مزے ہوتا ہے کیونکہ ٹھنڈ میں چیزیں ویسے بھی بہت اچھی لگتی ہیں تو ہم لوگ یہاں پر تھوڑا سا رکھے تھوڑی سی سنیکنگ کی ہم نے بچوں نے یہاں پر جو تھا ان کو بڑا شوک کر رہا تھا کہ ہم بوائل ایک کھائیں گے میں نے کہا چلیں آپ لوگ کھا لیں بوائل ایک اور ان کو اتنے اچھے لگتا تھا لگے یہ بوائل ایک بچے گھر میں نہیں کھاتے لگے بس باہر ان کو شوک کر رہا تھا ہم نے بوائل ایک کھانے اور میری موز فیوریٹ چھلی جو کہ میں نے لی یہاں پر میں جہاں پر رکھتی تھی بس یہ چھلی کھاتی تھی پتہ نہیں کیوں مجھے اتنا مزہ آ رہا تھا اس کو کھا کے اور یہ بہت ہی پیارا سین تھا یہاں پر اور لوگ بکایا تھا یہاں پر دیکھ کے دیکھ چھے اور اس تا سیلنڈر وغیرہ لاکہ چیزیں بھی بنا رہے تھے اور تاہر نماز پڑھ رہے تھے بس ہم نے نماز پڑھی اور نکل گئے اور ہم لوگ یہاں پر اپٹ آباد پہنچ گئے تھے یہ اپٹ آباد کا کینٹ ایریا ہے جہاں سے ہم لوگ گزر رہے ہیں تو یہاں پر میں نے زیادہ ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ ہم بہت تھک گئے تھے یہاں پر ہم لوگ نے یہاں پر لنچ کی اپٹ آباد میں بس لائٹ سے ہم لوگ کچھ کھانا چاہ رہے تھے کیونکہ راستے میں بھی کچھ چیزیں کھا چکے تھے تو بہت زیادہ ہیوی نہیں کھانا چاہ رہے تھے آگے سفر ہے تو ہم نے یہی کوشش کی کہ بس ہلکا پلکا سا جو بھی مل جائے تو وہ کھا لیں جو کہ جلدی سے آویلی بل اور ہم لوگ کھا لیں آپ لوگوں میں دکھاؤں یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت سی یہاں پر موٹر وے بن گئی ہے اپٹ آباد تو اسلامباد بہت سارے لوگ آتے جاتے ہوں گے بہت ہی اچھا سفر ہو گئے بہت زیادہ سمودھ سی موٹر وے بن گئی ہم لوگوں نے سٹیک کیا نماز کے لیے پھر میرا بہت دل چاہ رہا تھا کافی پینے کو کیونکہ میرے سر میں بہت درد ہو رہا تھا تو میں نے یہاں پہ کافی لی بس جی یہ تھا ٹریپ جو میں نے آپ لوگ سے شیئر کیا پلیز میری ویڈیو کو ضرور لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا اور یہاں پہ اب میں لوں گے اپنے لئے کافی اور بس یہ ہے جی دی اینڈ ہمارے ٹریپ کا آپ لوگ ضرور کیجئے گا اور اپنی فیملی کو ضرور اس طرح سے کوئی نہ کوئی ٹریپ دیجئے کیونکہ ویسے بھی موسم آج کل گھرہ میں تو ان جگوں پر جانے کا ایک الگ سے مزا ہوتا ہے تو انشاءاللہ سے میں نیکس ویڈیو میں پھر سے ملوں گے آپ لوگوں سے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ